بول نیوز ہیڈکورٹر بے حرمتی نامنزو شاہین حارف جائیں یا نہیں اور ڈیزنی کے شاکار برائے فروخت گورنر ہاؤس میں راشن کی تقسیم کے دوران بدنظمی ہوئی گیٹ نمبر ایک پر بڑی تعداد میں ضرورت من جمع ہو گئے جس کی وجہ سے بھگتر مچ گئی خواتین اور بچوں میں چیخو پکار مچ گئی اسی بارے میں مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائن دے وجاہر پلی عبدی سے وجاہر بتائیے گا کیا صورتحال ہے آپ کو گورنر سین کامران خان ٹیسوری کی جانب سے طاقتور پاکستان یونیٹ پور کی جانب سے بیس ہزار کے قریب راشن تقسیم کیا گئے تھے دو روزکن اور آج دس ہزار افراد کے اندر راشن تقسیم کرنے تھے جس کی ریسٹیشن کا عمل سالے پانچ بجے ٹائم سٹارٹ گوا تھا عوام کی تعداد اسی تھی کہ گورنر آنس کے جیٹ نمبر چار موجود تھی جس کے انتظامات ناکس کیے جائے تھے جس کی ویسے عوام میں شدید غم و روزکستہ پائے جا رہا تھا اور عوام مشتہل ہو گئے اس کے لئے بچے بڑے اور بولے خواتین بھی موجود تک ان کے لئے نہ پانی کا انتظام کیا گیا تھا نہ ہی بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور ریسٹیشن کے لئے صرف ایک ہی ڈیسٹ لگائی جاتی جس کی وجہ سے شدید غم و روزکستہ کی ویسے عوام نے گیا ہے مینی پاکستان کراچی کے مختلف علاقوں میں سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ عوام سڑکوں پر نکل آئے گلستان جہور گارڈن رام سوامی ملیر پندرہ اور حسن اسکوائر کے مقامات پر عوام کا صبر جواب دے گیا احتجاجی مظاہرین نے سڑک بلوک کر کے نارے بات احتجاجی مظاہروں کے سبب کئی گھنٹوں تک ٹرافک کی روانی بھی متاثر رہی تاہم پولیس اور ظلہ انتظامیہ کی جانے سے مشتہی مظاہرین کو بجلی کی فرہامی کی یقین دیہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا لائٹ نہیں کیا کریں کہا جائیں کس کو فریاد سنائیں کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے جن نے شہر کو اندھیر میں دبو دیا شہریوں کو بھی حکومت کی دہائیاں دو کمروں کا بل تین تالیس ہزار روپے بھیج دیا لیکن لائٹ ہے کہ آتا پتا ہی نہیں بجلی سے محروم شہری کہتے ہیں کہیں چوبیس گھنٹے لائٹ نہیں تو کہیں چوبیس گھنٹوں میں صرف چار سے پانچ گھنٹے بجلی فرہام کی جا رہی ہے لیکن بل پورا بھیجا جا رہا ہے سباہ کا لائٹ گیا ہوا نو بجے کے سات بجے کا پانچ بجے آتے ہیں بیروٹر نے پھیجتے ہیں کسی کا مہیت ہو گیا کچھ ہو گیا لائٹ نہیں ہوتے ہیں انسان پریشان ہے بجلی کا بل اتنی آتا ہے کہ مت پوچھو بجلی کی بڑی پریشانی رات دین میں ہر وقت باتی جاتی رہتی ہے ایک گھنٹہ آتی ہے چار چار گھنٹے باتی جاتی ہے لائٹ اتنی جاتی ہے ایک گھنٹے آ رہی ہے اور تین گھنٹے کے لیے جا رہی ہے دو روم کا میرا گھر ہے تیتاری سہزار کا بل بیجلو چوبیس گھنٹے میں چار پانچ گھنٹے ہوتی ہے یہ بھی بہت اللہ کا شکر دے دیتن کی مہروانی ہم صبح اپنے دفتروں کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی جب گھر واپس آتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی آج بھی پورے دن بھر جو ہے صبح نو بے سے لے کے رات نو بے تک ایک گھنٹے کے لیے لائٹ آئیے اللہ کا واسطہ ہے تمہیں خدا کا واسطہ ہے لائٹ تو دے دو چوبیس گھنٹے یہاں لائٹ نہیں ہوتی میرے بھائی لوگ پر رہے ہیں اپنی بچے لے لے کے آ رہے ہیں روڈوں پہ خدا کا واسطہ ہے اس کو وزیر آدم صاحب کو یہ ہمیں لائٹ دے دے ہر چیز بینکی کر دے خدا کے واسطہ لائٹ تو دے دو بھائی ہم لوگوں کو کراچی میں ڈکیٹی کی انوکی بار تھا آت ملزمان نے پکنک کے لیے گاڑی بوک کر آئی پکنک منائی اور پھر اسی گاڑی کے ڈرائیور سے بیس ہزار نگدی لوٹ لیا گیا اوہ دے بھینس کالونی کے علاقے میں ایس کے دوسرے روز فائرنگ سے زخمی ہونے والا دوسرا شخص بھی دوران علاج دم توڑ گیا سائٹ سوپر ہائی وی پر مکینوں کے تشدد سے ایک ڈاکو ہلاک تین فرار ہو گئے جبکہ پرانا گولی مار میں ڈکیٹی کی دوران مضاحمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا کراچی میں ڈکیٹی کی انوکی واردار ناغن چارنگی کے قریب دو لڑکوں نے پکنک کے لیے ہائی روف پک کروائی دن بھار پورا کراچی گھومتے رہے رات تین بجے لڑکوں کو ڈرائیور کو ہی لوٹ لیا بیس ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے مضاحمت کرنے پر ڈرائیور پر تشدد بھی کیا دو کے پر پسٹل تھی جن لوگوں نے میں سے تشدد کیا میں سے موبائل فون وائلیٹ اور بیس ہزار کیش رکم تھی وہ چھین دی سائٹ سوپر ہائی وی فقیر گوٹ میں مکینوں کے تشدد سے مبینہ ملزم ہلاک ہو گیا سانے بحیس کالونی میں عید کے دوسرے روز فائرنگ سے زخمی ہونے والا دوسرا شخص بھی دوران علاج دم توڑ گیا پرانا گولی مار میں بھی ڈکیتی کے دوران مضاحمت کرنے پر ڈاکو کی فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا زبان ٹاؤن پولیس کی کورنگی سوہ کارٹر کی علاقے میں کاروائی فری ریہب سینٹر سے سمان چوری کرنے والے تین ملزم راہل علی اور زبیر کو گرفتار کر لیا ملزم نے دس لاکھ روپے کا سمان چوری کیا تھا کراچی میں دودھ کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ دو سو دس روپے کلو فروخت ہونے والا دودھ کہیں دو سو بیس پہیں دو سو پیس کا فروخت ہونے لگا قیمتوں میں اضافے پر عوام دلبرداشتہ کہا بچے دودھ سے بھی محروم ہو گئے کوئن سے سوال کرے تو چارے کارونر ہوتے ہیں جبکہ دکاندار کا کہنا ہے کہ آئے روز قیمتوں میں اضافے سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے دودھ کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہے ان سے پوچھے تو کہتے ہیں بہت کا دانہ مہنگا ہے چارہ مہنگا ہے سب پوچھے اسی لیے یہ ہے کہیں گے کہیں دو سو دکانداروں کی آزاد آ رہی ہے سرکار کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہ دو سو تیس چل رہا ہے یا ہر چیز پہ پاندس رو پہ بڑھ رہے ہیں تو کیوں بڑھ رہے ہیں یہ تو سرکار کو سوچنا چاہیے یہ گلت کر رہے ہیں اور یہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ریٹ گورنمنٹ نے دیے گئے اسی حساب سے دینا چاہیے دودھ کو سستہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہر کوئی خرید سکے گریب اور امیر دونوں کو برابر ہی سے لے لینا چاہیے دودھ مگر یہ لوگ غلط کر رہے ہیں کہ مہنگا بیشتے ہیں کیونکہ ورنہ گریب بندہ تو افورڈ نہیں کر پائے گا وہ مر ہی جائے گا اس طرح تو اس کا تو جو ذمہ دار ہے نا وہ اس ٹیم پہ ہماری حکومت ہے جو دودھ والا ہے نا جو پیچھے جو مطلب فارمر جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے وارہ نہیں کھاتا وہ اپنی دن با دن جو ہے نا پرائز انکریز کر رہا ہے ہمارے پہ کیا ہمارے پہ بوجھ بڑھتا ہے سارا کسٹومر آکے ہمارے کو شکیت کر ایدو لزہ کے موقع پر صفائی اور سترائی کے نظام میں رکاوٹیں ڈالی گئیں جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمنٹ نے اپنی مدد آپ کے تہہ شہر میں صفائی سترائی کے نظام کے بہتر بھنایا اور ابھی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کی لفظی گولہ باری بولے کہ مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کے ٹاؤنز چیئرمنٹ کے علاوہ اپنی پارٹی کے چیئرمنٹ کو بھی چارج منتقل نہیں کیا ہم تنقید کا جواب کام کر کے دیں گے ڈسٹک سینٹرل میں ایک بھی ٹاؤن چیئرمنٹ نہیں لیکن ہم وہاں موجود رہے اہم خبر آپ کو دیں بلوچستان کے علاقے حشاب میں دہشت گردوں کا سیکیرونٹی فورسز پر حملہ فائرنگ کے تبادلے میں میجر ساکب حسین اور نائک باکر علی شہید ہو گئے ایک اہلکار بھی شہید ہو گیا فائرنگ کا تبادلہ ہوا میجر ساکب حسین اور نائک باکر علی اس فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہوئے جبکہ حملے میں ایک اہلکار بھی شہید ہوا بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا گولیوں کی ضد میں آ کر میجر ساکیب حسین اور نائب باکر علی شہید ہو گئے جبکہ ایک اہلکار بھی یہاں پر شہید ہوا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں اور اس حملے میں دو افسران اور ایک اہلکار شہید ہو گئے اہلکار بارودی مواد کی تلاش میں مصروف تھے کہ اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں دہشت گردوں نے اچانک حملہ کیا آئی ایس پی آر کی جانب سے بتائے گیا فائرنگ کے تبادلے میں میجر ساکیب حسین اور نائب شہید ہو گئے مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے سلمان بتائے گا کیا ڈیٹیل سامنے آ سکی ہیں آج بلکل یہ اس علاقے کے اندر دہشت گردوں کی موجودکی کی اطلاع تھیں فورسز کے بعد جس کی بنیاد کے اوپر انتہائی قابل بھروسہ اطلاع کر رہی تھی کہ دہشت گردوں کا ایک گروہ جو ہے وہ نقلو حرکت میں مطروف ہے اسی بنیاد کے اوپر یہ کاروائی کی گئی اور اس کاروائی کے دوران دہشت گردوں کے جب تمام راستے بند کر دیئے گئے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ان کو گھیرے میں لے لیا گیا تو اس دوران ہم جانتے ہیں کہ کومبیٹ پیٹرول جو ہے اس علاقے کے اندر جاری تھا اسی اطلاع میں دہشت گردوں نے گھات لگا کر سیکیورٹی فورسز کا جو پیٹرولنگ دستہ تھا اس کے پر حملہ کیا اور اس حملے کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے باعث دو پاکستان آرمی کے دو اہلکاروں کے شہید ہونے کے اطلاع ملی ہے اور آئی ایس پی آر نے جو تفصیلات بتائی ہیں اس کے مطابق دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک پوچھ کے میجر ساکیب حسین شہید ہوئے ان کی عمر 31 برد تھی اور ان کا تعلق زلہ سانگھڑتے بتایا گیا اسی طرح نائک باکر علی کی عمر بھی 26 سات تھی اور ان کا تعلق زلہ دادو تھا دونوں نے بڑی بے جگری سے دہشت گردوں کے خلاف لٹتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا اس کے علاوہ ایک سپاہی زخمی بھی ہوئے جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق میجر ساکیب اور ان کی ٹیم نے آخری سانس تک چھپ کر عملہ کرنے والے دہشت گردوں کا پروٹیٹ کر مقابلہ کیا اور رحمت نہ ہری اسی اس نام میں میجر ساکیب اور نائک باکر علی کو گولیاں لگی جس سے وہ جہاں پر نہ ہو سکے اور انہوں نے اپنی جان جو ہے وطن پر قربان کر دی میجر ساکیب حسین شہید کی بات کرنے تو ان کے سوگواران میں والدین اور ان کی بیوہ شامل ہیں جبکہ نائک باکر علی نے سوگواروں میں سین سالہ بیٹی اور بیوہ چھوڑی ہیں اس کے ساتھ یہ آئی اس پیار نے واضح کیا ہے کہ تمام شہدہ جس کے اندر میجر ساکیب حسین جو کہ آج شہید ہوئے اور نائک باکر علی بھی آج شہید ہوئے ہیں ان کی جو قربانیاں جو ہیں وہ کسی صورت رائے گا نہیں جانے دی جائیں گی اور جو تمام دہشت گرد بلوچستان کی ترقی کے عمد کے سہکام کے دشمن ہیں ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بھی جاری رکھی جائے گی اس کے علاوہ اس وقت اگر ہم تادر ترین صورت حق کی بات کریں تو علاقے کے اندر ایک سینٹائزیشن آپریشن یا فال آپ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے تاکہ اگر اس علاقے کے اندر بچے کچھ دہشت گرد موجود ہیں تو ان کا جو خاتمہ مکمل طور پر یقینی بنایا جا سکے بہت شکریہ سلمان آوان اس بارے میں آپ سے مزید بھی جائے گا بلوچستان کے زلہ شرانی میں سیکیورٹی پورسز کی چیک پوسٹ پر حملے میں چار احلکاز شہید ہو گئے سیکیورٹی پورسز کی جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور مارا گیا وزیراعلا بلوچستان عبدالقدوس پسند جو نہیں چیک پوسٹ پر حملے کی مزمت کرتے ہوئے کہا کہ بزلانہ کاروائیاں پورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتی ام دشمنوں کا پیٹ پیچھے سفار شہید ہوئے تین پولیس اور ایک ایف سی احلکار حکام کے مطابق حملہ بلوچستان کے زلہ شیرانی کے علاقے دانا سر کی چیک پوسٹ پر کیا گیا شہید احلکاروں میں سب انسپیکٹر بہدر خان بابر افزر شیرانی اور باز خان شامل ہیں سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ سے ایک حملہ آور بھی مارا گیا وسیرالہ بلوچستان عبدالقدوس پزنجوں نے چیک پوسٹ پر حملے کی مصمت کی ہے کہتے ہیں بزلانہ کاروائیاں فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتی سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قوم کے لیے مشعل راہ ہیں فورسز پختاز و محوصلے کے ساتھ ملک و قوم کا تحفظ یقینی بنا رہی ہیں ڈیرہ اسمائل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی تین دہشتگردوں کو جہانم واصل کر دیا گیا آئی اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان زلے کے جنرل ایریا کلاچی میں انٹیلیجن اپریشن ہوا حالات ہونے والے دہشتگرد گیارہ اپریل دوہزار بائیس کو کلاچی میں پولس چیک پوسٹ حملے میں بھی مطلوب تھے علاقے میں موجود دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے سینٹائزیشن اپریشن جاری رہے گا نو مئی کا باقیہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ باب ہے نو مئی کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس کے بعد ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کی درست نمائی بھی کریں وزیر خارجہ بلاول شکو کا جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خارجہ پالیسی پر توجہ دی عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں ڈی ایچ ای کراچی انتظامیہ نے بائیک رائیڈرز ریلی کا احتمام کیا جس میں تیس سے زائد بائیک رائیڈرز اور ایک حاتم بائیک رائیڈر نے حصہ لیا کراچی سے سنہ عارف کی ریپورٹ ڈی ایچ ای انتظامیہ کی زیر احتمام بائیک رائیڈرز ریلی بائیک رائیڈرز کا کہنا تھا کہ نیو جرنیشن کو بھی اس طرح کے ونس میں حصہ لینا چاہیے آج وہ بڑی کرمی ہیں نورملی اپنے کمرے سے نہیں نکلا جاتا لیکن سارے رائیڈرز نکلتے ہیں بائیک چلاتے ہیں اپنے آپ کو آزاد فیل کراتے ہیں اور اسی طرح آج ہم رائیڈ کرتے کرتے ہیں ڈی ایچ ای سٹی آئے وے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں رائیڈ کر رہی ہوتی ہوں تو فیملیز ہوتی ہیں تو وہ دیکھ کے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ میری رائیڈنگ کا بیس پارٹ ہے ریلی شارے فیصل سے شروع ہو کر ڈی ایچ ای ساؤت میں اختتام پذیر ہوئی بائیک رائیڈرز کے ساتھ شہریوں نے بھی سیلفیاں بنوائے جتنی بھی ہلڈی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہم ہم میشہوں نے پرومورٹ بھی کرتے ہیں سپانسر بھی کرتے ہیں اور یہ ایک ریگولر فیچر ہوتا ہے ہمارا اور آج کی یہ جو ایکٹیوٹی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ بائیکرز جو ہیں ٹی لسی گروپ جو کراچی کا ہے انتظمین کا کہنا تھا کہ بائیک ریلی کا مقصد صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے کیمرمن حسن علی کے ساتھ سنہ عارف بول نیوز کراچی پاک فوج کی قربانیوں سے جنوبی وزیرستان کی رونکیں لوٹ آئیں جنوبی وزیرستان میں گومل زام ڈیم پر عم نیلا سجایا گیا جس میں بڑی تعداد میں عمام نے شرکت کی اونٹوں گھوڑوں کے رکس نے سمہ باندھا تو ڈیم میں کشتی کی سیر کبھی لوگوں نے خوب مزہ لیا پشتو موسیقی پر روایتی رکس نے میلے کی رونک کو چار چان لگا دیئے جنوبی وزیرستان میں امن میلہ رونک سے بھرپور میلے میں عوام کی بھرپور شرکت پاک فوج اور ایف سی ساؤت کے زیر انتظام گومل زام ڈیم پر امن میلہ ایدالعزہ کے چار روز تک جاری رہا پشتون موسیقی پر روایتی رکس نے میلے کی رونک کو چار چان لگا دیئے میلے میں شرک افراد کو ڈیم میں کشتی کی سیر بھی کروائی گئی امن میلے میں کھانے پینے کے سٹالز کا بھی احتمام کیا گیا میلے میں اونٹوں اور گھوڑوں کے رکس نے سمہ باندھیا میلے میں شرک ہونے والوں نے خوشی کا اظہار کیا میلے میں والی بول کے مقابلے کو سیکنوں افراد نے دیکھا اور کھلاریوں کا جوش بڑھایا میلے میں ٹانگ ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیرستان کے شہری بڑی تعداد میں پہنچے اور خوب لطف اٹھایا ابھی آپ کو خبر دیں گے دبائی میں موجود قائد مسلم لیگ نوانمیہ نواز فریف کے پلان میں تبدیلی ہو گئی ہے سب اوڈی عرب کا دورہ نہیں کریں گے بلکہ ہی کریں گے بلکہ دبائی سے چار جولائی کو لندن واپس جائیں گے دبائی میں آج آخری دن نواز فریف خصوصی ملاقاتیں تیہ ہیں جس کے بعد وہ لندن روانہ ہو جائیں گے ذرائع کے مطابق سلح مشورے جاری ہیں الیکشن کے حتمی اعلان کے ساتھ ہی نواز فریف وطن واپس لوٹیں گے پاکستان واپسی کی حتمی تاریخوں پر قانونی مشابرت جاری ہے مسلم لی کاف کے سربراہ چودہ شجاعت حسین نے چودہ پرویز علائی کو ایک مرتبہ پھر تحریکہ کاف کاف لیگ میں کاف لیگ میں واپسی کا مشورہ دیا ہے جسے پرویز علائی نے مالنے سے انکار کر دیا چودہ کیام جیل میں پرویز علائی سے ملاقات نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر دوبارہ اپنی پرانی جماعت میں آ جائیں تاہم پرویز علائی نے کہا کہ وہ اس بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے پرویز علائی نے کہا کہ جو تقلی برداشت کرنی تھی وہ تو اب کر لی اب مونت علائی میری سیاست کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابلے قبول ہوگا وقت پر اسمبلیوں کی تحلیر اور انتخابات کے حامی ہیں سیاسی استحقام کا واحد راستہ وقت پر انتخابات وفاقی وزیر فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس کہا عوامی طاقت سے بلاول بھٹو ملک کے اگلے وزیراعظم ہوں گے اگر پی 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 کو حکومت ملی تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بجائے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے پی 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 کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی حامی نہیں پاکستان پی بس پارٹی کا یہ موقف ہے پاکستان پی بس پارٹی نے پورے پاکستان میں اپنی الیکشن مہیم کا آغاز کیا ہوا ہے اور الیکشن سے قبل نگران حکومت کے لیے مشاورت جاری ہے راہنما پی 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 ہرسن مرتزہ کی بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا ہمیں گفتگو کہا کہ وزیراعہ کے وزیراعظم کے بیان کہ کوئی شک میں ہی الیکشن وقت پر ہوں گے اتحادی حکومت نے معیشت کو کافی حد تک بہتر بنایا آئی ایم ایف مہائدے کے بعد دیوالیا ہونے کا خطرہ ٹل گیا آپ الیکشن میں جا رہے ہوں تو اس سے پہلے نگران سیٹ اپ بننا ہوتا ہے نگران سیٹ اپ پہ بھی اتحادی جماعتوں سے مشاورت اور وہ سارا جو عمل ہے وہ ہونا ضروری ہے وزیراعظم صاحب کے یہ جو ایک دو روز پہلے انہوں نے گفتگو کی ہے یا ان کی جو باتچیت تھی اس سے میرے خیال ہے کوئی ابحام نہیں رہ گیا کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے ٹائم پر ہوں گے اس حکومت نے ان تمام مسائل کو بڑے محدود وسائل میں رہتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کی اور معشد کو کافی حق تک بہتر بنایا جو بالکل اس وقت دیوالیا ہونے کے قریب تھی آج آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہوئی ہے اس سے میرا خیال ہے وہ ابحام ہی ختم ہوا آئی ایم ایف مہاہدہ روکنے کی مہم چلائی گئی طریقہ انصاف کا پروپیگنڈا اور سازش ناکام ہوئی کئی چہرے بے نقاب ہوئے احسن اقبال کے الزامات کہا کہ آئی ایم ایف مہاہدہ سے پاکستان دوبارہ ٹریک پر آئے گا معشد بہتر ہوگی یہ بات قوم کبھی نہیں بھولے گی کہ اس معاہدے کو ناکام کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اوورسیز چپٹرز کے ذریعے پوری دنیا میں لابنگ کی گئے منفی کوششوں اور سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور پاکستان سرخور ہوا البتہ ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے اس سے پاکستان دوبارہ ٹریک پر چڑ گیا ہے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کتنی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ کرتے ہیں ہمیں اب ایکسپورٹ ایمرجنسی لگا کر پورے اپنے تمام وسائل ملکی برامدات کو بڑھانے میں جھونکنا ہے چاہے ہماری ذریعی برامدات ہیں چاہے ہماری سنتی برامدات ہیں چاہے ہمارے مین پاور کی ایکسپورٹ ہے چاہے ہمارے آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے چاہے ہمارے منرلز کی ایکسپورٹ ہے یہ پانچ ذریعے ہیں جن سے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے ہمیں ایک ٹیکس پینگ نیشن بننا پڑے گا اگر پاکستانی اپنی دولت اور اپنی آمدن سے ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ریاست کو کشکول لے کر دوسروں سے بھیک مانگنی پی جائے رانو محمد عزر نے معاشی بدحالی پر پی جی ایم کو آڑے ہاتھوں لے لیا ٹویٹ میں لکھا پی جی ایم حکومت پاکستان کی معاشی ترقی معاشی ترقی کی شرعہ کو چھ فیصی پر لے آئی مہنگائی ان کے دور میں تین گناہ بڑھ گئی لوڈ شیڈنگ کی باپسی ہو گئی اور سنت تباہ ہو گئی اب غیر جمہوری سازشوں اور جبر کے علاوہ ان کے پاس کوئی امید نہیں کیونکہ عوام میں یہ نفرت کی علامت بن چکے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے سویجن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے پاکستان اور مسلم ملکوں سے موسر سے موسر اقدامات اٹھانے اور سویجن سے اپنے سفیروں کو واپس دلانے کا مطالبہ کیا قرآن پاک کی بے حرمتی اوورسیز پاکستانیوں کا شدید غم و غصے کا اظہار برطانیہ کے شہر بریڈ فٹ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا واقعی کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی شرکہ نے پاکستان اور دیگر مسلم ملکوں سے سویجن سے اپنے سفیروں کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا یہ جو سویجن میں انسیڈنٹ ہوئی ہے جو قرآن مجھے کوئی چلانے کی پبلی پلی یہ بلکل اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آزا پاکستانی پرشانات نے کی کوئی بھی ریلیجن ہو اس کو انسلٹ کرنا لوگوں کو ہرٹ کرنا یہ بلکل اچھی بات نہیں ہے دناک واقعہ ہوا ہے سویڈن میں پاکستانیوں کو نظریاتش کرنے کا میں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور دکھ اس بات کا ہے کہ سویڈن شکومر کی اجازت سے ان کی پولیس کی وجودگی میں یہ واقعہ ہوا ہے یہ ایک اور بڑی ٹیجنی ہے فراز میں مقیم پاکستانیوں اور سکھ برادری کے افراد نے بھی سویڈن واقع کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسلاموفوبیا کے اقدامات کو روکنے کا مطالبہ کیا سویڈن میں بھی پاکستانیوں نے سویڈن واقع خلاف شدید احتجاش کیا سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے رہومتی کی گئی ہم تمام اوورسیز پاکستانی اس کی برپوز لفاظ میں مضمت کرتے ہیں سویڈن میں قرآن جیر کی بے خرمتی ہوئی ہے اس کی پوری طرح سویڈلین کمیونٹی مضمت کرتی ہے اور یورپ یونین سے ہم اپیل کرتے ہیں ان کے حلاف سخت سخت قدام اٹھائے جائیں مظاہرین نے عالمی رہنماؤں سے مسلم مخالف نفرت انگیزی کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کیا کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانا چاہیے یا نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے حکومت سے اجازت مانگ لی وینو صوبائی رابطہ کمیٹی کے دوسط سے وزیراعظم شہباز شریف کو خط بھیجوا دیا گیا خط کے وینیوز سے متعلق بھی رہنمائی طلب کر لی گئی گریزنی کے شہکار برائے فروغ کالیفونیا میں نیلامی شروع ہو گئی کون کون سے اشیاء برائے فروغ نے اس رپورٹ میں چانی ہے ناتی چڑیا سے لی کر دل دہلاتے بھوتوں تک کئی پرانے پوسٹرز پیش خدمت ہے ڈیزنی کے شہکاروں کا وسی کلیکشن کالیفونیا میں نیلامی کا بزار سچ گیا ایک چھت تلے کئی یادگار موجود ہیں اس کلیکشن کا سہرہ جول مہگی کو جاتا ہے ان میں سے کچھ شہکار تو اس وقت کے ہیں جب میں خود بچہ تھا ممکن ہے آج کے بچے ان سے واقع نہ ہوں میرا مقصد صرف یہی بتانا ہے کہ یہ شہکار بھی کبھی ڈیزنی کا حصہ تھے نیلامی میں موجود اشیاء کی قیمت پچاس ڈالر سے چھ ہزار ڈالر کے درمیان ہے اس نیلامی میں بچوں سے زیادہ بڑے دلچسپی لی رہے ہیں امریکہ کے سکول میں آخری دن ٹیچر نے بچوں کا پینٹ کیا ہوا لباس پہن کر بچوں کو حیران کر دیا جس پر بچوں نے خوشی کا اظہار کیا شور مچایا تعلیہ بجا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا بریک کے بعد آپ سے ملنگے ہیڈلائنز کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس کیجئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ویو ایس ایس پی کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے جس میں تین ہزار دو سو انسٹھ اہلکاروں سمیت چھے سو تراسی گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن لاہور میں مختلف مقامات پر علائشی ہمیں سڑکوں پر لکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الو ایم سی ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو اٹھانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل